دوستو کرکٹ کے کھیل میں دو ہی چیزیں جلتی ہیں یا تو وکٹس یا پھر رنز لیکن بھائی صاحب یہ کھیل صرف بلے اور گیند کا ہی نہیں بلکہ دماغ کا کھیل بھی ہوتا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کرکٹ پاور کا کھیل ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ اور سکلز کا لیکن اس کھیل میں اصل چیمپئن تو وہی ہوتا ہے نا جو صحیح وقت پر صحیح دماغ چلا سکے یہ پریزنس آف مائنڈ ہی اکثر ہار اور جیت کی وجہ بن جاتی ہے کرکٹ کے میدان میں کئی بار کھلاڑی اپنے دماغ کا ایسا استعمال کر جاتے ہیں نا کہ دیکھنے والوں کو وہ مومنٹ ایک ہائلٹ کی طرح یاد رہ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کے دس ایسا ہی مومنٹ دکھانے والے ہیں جب کھلاڑیوں نے بلے اور گیند کی اس جنگ میں دماغ کا زیادہ استعمال کیا تو پھر کیا ہوا چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا نمبر دس دوستو مصبال حق بھی پاکستان کے ایک کامیاب کپتان گزرے ہیں وہ اپنی شاندار پرفارمنس اور زبردست فیصلوں سے کئی بار پاکستان کو میچ چتوا چکے ہیں ان کا دماغ میدان میں کتنا چلتا تھا یہ ذرا آپ اس ویڈیو کلپ میں ہی دیکھ لیجئے جب انگلنڈ کے خلاف ایک میچ میں مصبال نے انگلیش فیلڈرز کو کچھ ایسا علو بنایا نا کہ کومنکیٹرز بھی ان کی اس چال پر ہسنے لگتے ہیں دراصل مصبال حق سپن کی ایک ڈلیوری کے خلاف اڈواز میں ہی سوی پوزیشن بنا لیتے ہیں جس پر وکٹ کیپر اور سلپ میں کھڑا فیلڈر دونوں ہی لیک سائٹ پر تھوڑتے ہیں مگر مصبال اس ڈلیوری کو آف سائٹ پر کٹ کر دیتے ہیں اور ان کی اسی حاضر دماغی سے بال پورٹری سے پاہر چل جاتی ہے نمبر نو دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دھونی جب وکٹ پر آتے تھے نا تو رنز خود بخودی ان کے آگے دھوڑنے لگتے تھے کیونکہ دھونی کی بیکٹنگ ابیلٹی اور بیٹوین دا وکٹ رننگ دونوں ہی کم مال کی تھی دھونی ایک رن کو دو اور دو کو تین میں بدلنا پڑے ہی اچھے سے جانتے تھے کچھ ایسا ہی اس ویڈیو کلپ میں چند رہے ویسٹرن ڈیز اور انڈیا کے اس ماس میں ہوتا ہے جب دھونی سٹریٹ شاٹ کھیل کر ایک رن لیتے ہیں تو وہاں کڑے فیلڈر کے ان پولارڈ بال کو فیلڈ کرنے کی بجائے اپنے سے دور پھینک کر دھونی کو ٹرول کرنے کی غلطی کر دیتے ہیں اور بھائی ساب ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا تو دھونی کو پڑے اچھے سے آتا ہے اور پولارڈ کی کی گئی یہ ٹرول انگو لی پر بھاری پڑ جاتی ہے نمبر آٹھ دوستو آسٹیلوی کھلاری بھی میدان میں اکثر شاتر بازی اور تیزیاں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آخر کرکٹ بھی تو ان کے خون میں ہے نا اور جیت کا نشہ آسٹیلوی ٹین سے زیادہ کسے ہو سکتا ہے اب ذرا اس ویڈیو کلپ میں چل رہے ہیں آسٹیلیا اور پاکستان کے اس ماس میں ہونے والے اس انسیڈنٹ کو ہی دیکھ لیجئے جب اکثر ہی بلے باز فواد عالم ایک سپرنٹ لیوری کو سویپ شارٹ کھیلتے ہیں اور سلپ میں کھڑے کھلاڑی سٹیون سمیتھ اتنی شاتر بازی دکھاتے ہیں نا کہ دوسری سیٹ پر جا کر اس سویپ شارٹ کو کیچ کر لیتے ہیں اور بیچارہ فواد عالم اتنی پرفیکٹ شارٹ کھیلنے کے بعد بھی آؤٹ ہو جاتا ہے نمبر سات اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ میدان میں دھونی کے بلے کو روک سکتا ہے یا دھونی کو انڈر پریشر کر سکتا ہے تو بھائیس اب ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ دھونی کا بلہ اور دھونی کا دماغ میدان میں ہر طرف چلتے ہیں پھر چاہے سامنے انہیں کی پونٹنگ جیسا ماسٹر مائنڈ کیاپنا نہیں کیوں نہ ہو جیسے اس ویڈیو کلپ میں چل رہے ہیں ایڈیا اور آسٹیلیا کے سمیاز میں ہوا جبریکی پونٹنگ نے دھونی پر پریشر ڈالنے کے لیے آٹھ فیلٹرز کو آف سائٹ پر لے لیا اور بولر کو آف سٹم پر بال کروانے کا کہہ دیا مگر دھونی بھی تو پھر بوس ہوئے نا جناب دھونی نے اگلی بال کو لیک سائٹ پر کھیلا اور ٹیم رن بھاگ کر بنا لیے اور سارا پریشر آسٹیل ویڈ ٹیم پر ڈال دیا دوستو کچھ کھلاڑی اتنے ٹیلینٹڈ ہوتے ہیں نا کہ وہ موقع ملنے پر اپنی سکلز کا مظاہرہ مدان میں ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کچھ کھلاڑی بال کو فوٹبال کی طرح اپنے پاؤں پر مچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اگر آپ بھی ایسے ٹیلینٹڈ کھلاڑیوں کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں فوٹبال سکلز لکھ کر کومنٹ کریں اور اب ذرا اس ویڈیو کلپ میں چل رہے ہیں انگلنڈ اور آسٹیلیا کے اس میج کو بھی دیکھ لیجئے جب میچل جانسن کی ایک ڈلیوری بلے باز کی چشت پر لگتی ہے اور دوسرے انگ پر موجود بیٹس مین پیٹرسن خود فیس کرنے کے لیے رن لینے کے لیے دھوڑ پڑتے ہیں لیکن میچل جانسن بال کو کیک مارکار وگٹ کے اندر سے ایسے گزارتے ہیں نا جیسے کوئی فوٹبالر فوٹبال سے گول کرتا ہے اور بیٹس مین رن اوٹ ہو جاتا ہے بھئی ایسی زبوداس فوٹبال سکلز تو صرف فوٹبال میچ میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر پانچ دوستو میدان میں موجود امپائر بھی کبھی کبار ہمیں کنفیوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بھئی آخر وہ بھی تو انسان ہے اور انسانوں سے غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں لیکن اس ویڈیو کلپ میں چل رہے اس ماس میں تو نا امپائر بولر کو کچھ زیادہ ہی ان لوپ نہ دیتا ہے دراصل بگ بیس لیگ کے اس ماس میں راشد خان ایک ڈلیوری پر الپی ڈبلیو کی اپیل کرتے ہیں جس پر امپائر انگلی سے یا اٹھ کا اشارہ کرنے ہی والا ہوتا ہے تو راشد خان اپنی وکٹ کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں اور اتنے میں امپائر اپنا فیصلہ وضع لیتا ہے اور اوپر اٹھنے والی اسی انگلی سے ناک کھ جانے لگ جاتا ہے واضح اچھا مزاگ تھا بھائی صاحب نمبر چار دوستو میدان میں کچھ کھلاری کھیل ہی کھیل میں ایسے فول بن جاتے ہیں نا کہ دیکھنے والے بھی اس کھلاری کی بے بسی پر ہسنے لگتے ہیں کچھ ایسا اس ویڈیو کلپ میں چل رہے پاکستان اور سری لنکا کے سمیس میں ہوا جب احمد شہزاد اوف پر ایک شارٹ کھیل کر رن لینے کے لیے دھوڑتے ہیں اور دوسرا رن کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وکٹ کیپر سنگا گارا انہیں رن اوٹ کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور بیچارہ احمد شہزاد رن اوٹ ہونے سے بچنے کے لیے ٹائیو لگا دیتا ہے مگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ بال تو سنگا گارا کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں نمبر تین دوستو سیلوی کیپٹن رکی پونٹنگ کو آپ چیٹر بولے یا شاتر پر تھے وہ ایک کامیاب کپتان اور جیتنے کے لیے نہ وہ اپنے دماغ سے کام لیتے تھے اور اکثر ان کے یہ پینتر ایک کامیاب بھی ہو جاتے تھے جیسے اس ویڈیو کلپ میں چل رہے اس ماس میں دیکھئے جب شین وان کی ایک ڈلیوری سی بھی بلے باز کے پیٹ پر لگتی ہے اور سب کھلاڑی ال بی ویو کی اپیل کرنے لگتے ہیں اتنے میں پونٹنگ بلے باز کو کریز سے باہر دیکھ کر تھرون سیدھا وکٹ میں دے مارتے ہیں اور بیٹس مین ال بی ویو تو نہیں مگر رن اوٹ ہو جاتا ہے اور یہی تو ہوتی ہے میدان میں ایک کھلاڑی کی حاضر دماغی نمبر دو دوستو دھونی کی حاضر دماغی کے تو کیا ہی کہنے کبھی کبھی تو وہ میدان میں مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے دماغ سے بھی کھیل جاتے تھے جیسے اس ویڈیو کلپ میں چل رہے اوستیلیا اور انیا کے اس ماس میں دھونی نے مچل مارش کے ساتھ کیا جب وہ ایک شارٹ کھیل کر ڈبل رن لینے کی کوشش کرتے ہیں اور واپسی پر بڑی آسانی سے رن پورا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دھونی انہیں محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ تھرو آ رہی ہے اور پھر اچانک دھونی وہ تھرو لیتے ہی بیلز کو اڑا دیتے ہیں اور مچل مارش اوٹ ہو جاتے ہیں نمبر ایک دوستو کبھی کبھار میدان میں امپائر بھی کھلاڑیوں کو ایسا ادلو بنا جاتے ہیں نا کہ ان کی یہ حرکت میدان میں وجود فینز کو بھی بہت حیران کرتی ہے اب جیسے اوستیلیا اور انیا کے درمیان ہونے والے اس میچ کو ہی دیکھئے جب ہیزل وڈ کی ایک بانسور ڈلیوری پجارہ کے سر کے اوپر سے گزرتی ہے اور باندر کی اپیل پار امپائر آؤٹ کے لیے انگلی اٹھانے ہی والا ہوتا ہے لیکن جلدی امپائر کو احساس ہو جاتا ہے کہ بال تو بیک کو ٹیچی نہیں ہوئی بس پھر بھائے صاحب امپائر کا یوٹرن دیکھ کر سب ہی حران رہ جاتے ہیں تو دوستو کرکٹ کے یہ دس ماسٹر مائنڈ مومنٹ آپ کو کیسے لگے یقین انہ آپ کو پسند آئے ہوں گے تو پھر زر چھوڑو بھائی جان اور لائک کر دو اس ویڈیو کو اور دکھا دو اپنا پیار اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اس بار موسیقی